اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ علیم خان گروپ، جانگیر خان تریم گروپ، اسد کھوکھر، ان کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی جو ہمارے اتحادی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عراقین جو تحریک انصاف سے جنہوں نے کل ادھر شرکت کی یہ تعداد بلا کے تقریباً دو سو کی تعداد تھی آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب کاغذات نامزدگی داخل کیے جائیں تو الیکشن سے ایک دل پہلے داخل کیے جائیں یہ قانون میں درج ہے کاغذات نامزدگی داخل ہو گئے سکروٹنی کا جانچ پڑتال کا عمل ہو گیا الیکشن کال ہو گیا اس کو بغیر کسی قانونی وجہ کے بغیر لیگل جسٹیفیکیشن کے ملتوی کیا گیا اب پرویج علیہ صاحب کا دل ہے کہ جب تک میں وزیر علیہ نہیں بنتا یہ الیکشن ملتوی کیا جائے پرویج علیہ صاحب قیامت کا انتظار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ شاید قیامت تک وزیر علیہ نہ بنیں اگر علیہ نے چاہا تو آپ اگر لیٹ کے رونا شروع کر دیں گے اس عمر میں میری آپ سے التماس ہے کہ اپنی عمر کا خیال کریں چوہتر سال آپ کی عمر ہے آپ نے خدا کو جان نہیں دینی ہر کسی نے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دے ہونا ہے میربانی کریں پیسوں کا مقروض ہندہ آپ نے اور آپ کے سابزادے نے کیا ہم نے برداشت کیا اب آپ آئین اور قانون کو پیروں تلے روند رہے ہیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اگر حمت نہیں تھی تو قاغذ کیوں جمع کرائے تھے کسی اور کو کھڑا کر دیتے اب اگر رو کے لیٹ کے چیخیں مار کے یہ الیکشن جیتنا ہے تو کوئی اور کام کر لیں سیاست میرا خال ہے آپ کے بس کی بات نہیں ہے اور آج بھی جس طریقے سے آپ نے اسیمبلی بند کی ہوئی ہے اجلاس بنایے سپریم کورٹ کے آرڈر بلکل کلیر ہیں سپریم کورٹ نے بلکل کلیر کل آپ کے ایڈوکیٹ جنرل نے انڈرٹیکنگ دی کہ الیکشن ہوگا الیکشن قانون اور آئین کے مطابق کروایا جائے اور یہ جو بندوں کی سسپینشن والی بات ہے یہ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ توڑ پھڑ کروائیں ہم اپنی لابی توڑیں گے ہم اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ وہ اپنی لابی توڑ دیں یہ سسپینشن والا کھیل آپ نے تب کھیلا جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کی نمبر گیم کیا ہے اس تعداد کی آدمی آپ سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں یہ انہی روزیں گے انشاءاللہ قانون کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے میں صرف حاجہ سعاد رفیق صاحب اور تعداد صاحب کی بات پر یہ ایٹ کرنا چاہوں گا کہ جاست مدینہ کے جو نام لہا دعوے دار ہیں ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور عراقین اسمبلی جو اپنی لابی میں بیٹھے تھے ان کے لیے بجلی پانی ہر چیز بند کر دی گئی وضو کا پانی بھی نہیں تھا واش رومز بند کر دیے گئے اور جب وہ رانہ مشہور صاحب نے باہر آ کر اسمبلی سے باہر آ کر بات کی کہ افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے ہواتین بیٹھیں ہیں لوگ بیٹھیں ہیں تو سمان کو اندر آنے دیا جائے تو اس کو بنیاد بنا کے یہ نئے ڈرامے اور نئے تماشے کر رہے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں پرویز علی صاحب آپ کو کہ اگر آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے جو یقیناً ہونی چاہیے اگر ہمارے عراقین اسمبلی نے توڑ پھوڑ کیا تو یقیناً ہم اس میں توڑ پھوڑ کرتے نظر آتے ہوں گے تو میں چیلنج کرتا ہوں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائے کیونکہ آپ نہیں لائے سکتے یہ آپ جھوڑ بول رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے رمضان المبارک کے تقدس کو بھی آپ پمال کر رہے ہیں روایات کو پمال کر رہے ہیں اپنے اوچھے ہتگنڈوں سے باز آئے آپ چالیس کیا آپ ساروں کو بھی ایکسپل کرنے کی بات کر لیں تو جس طرح تاہترینے کا انشاءاللہ تعالی آپ قیامت تک سی ام نہیں بن سکتے خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا کہیں پنجاب اسمبلی ایک اعلان ضروری ہے یہ پنجاب کتنا آگئے آجیں جناب آہستہ آگئے آتے ہیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور ہمارے الائز نے یہ فیصلہ کیا ہے کچھ دیر پہلے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی جائے تھوڑی دیر تک ہمارے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے نو کانفیڈنس موشن جمع کرانے کے لیے اب آپ سوال کریں خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہیں پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کو نہیں جا رہی اس طرف تو نہیں بٹھ رہی دیکھیں بات یہ ہے کہ سپیکولیشنز پہ بات کرنی تو نہیں چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ گورنر راج تو لگ نہیں سکتا گورنر موجود ہے مگر وہ گورنر راج لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ کوئی حکومت مرکز میں موجود نہیں اعملی طور پر کوئی حکومت پنجاب میں موجود نہیں ہے انہوں نے پاکستان کو مرکزی حکومت کو اور صوبے کو جو سب سے بڑا صوبہ ہے آئینی بہران کا شکار کر دی ہے پنجاب اسمبلی بھی تحلیل نہیں ہو سکتی ہے کرنا چاہیں تو کچھ بھی تحلیل کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ آئین اور قانون کو چیتڑا بنا دیں اور آپ گھر کا آئین اور قانون بنا لیں تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں گیا سکتا میرا خیال اب بات ہوگی بہت شکریہ فیکپتہ اعملی ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آشکار ہوتی جائے گی شام کو وہاں تشریف لائیں اس لیے کہ آج ساڑھے ساتھ بجے کا الیکشن اناؤنسٹ ہے تو الیکشن اور ہم نے بھی تی وی میں دیکھا کہ ڈپٹی سپیکر جو پرلائیڈنگ افسر ہیں انہوں نے کہا کہ میں اجلاس منکت کراؤں گا تو جب پرلائیڈنگ افسر اجلاس منکت کروانا چاہ رہا ہے تو اوویسلی وہاں پہ ویمبران کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے پیسفلی وہاں پہ جائیں اور کوشش کریں کہ اجلاس کا انعقاد ہو آگے پھر اللہ مالک ہے جو صورتحال ہوگی اس کے مطابق وہاں کی قیادت موقع پہ فیصلہ کرے گا ساتھ بھی یہ بتائی گا کہ پہلے نون لیگ اور آپ کی قیادت جو ہے وہ کہا کرتی تھی کہ آٹا چینی اور چینی چورو جان چھوڑو لیکن آج وہی جو آٹا اور چینی چور ہیں وہ نون لیگ کے ماتھے کا جمبر بنے ہوئے ہیں انہیں کوئی سینئر سے لگایا ہوا ہے تو پہلے وہ غلط تھے اب وہ ٹھیک کیسے ہوگئے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ملک میں بہران آیا ہے یہ بہران عمران خان نے پیدا کیا اگر وہ گورننس ٹھیک کرتا اگر وہ سیاسی انتقام نہ لیتا اگر وہ جمہوریت کو چلنے دیتا اگر وہ آرڈیننس فیکٹری وانے صدر میں نہ لگاتا اگر وہ نیب کو اور ریاستی اداروں کو مخالفین کی جو ہے ان کے گریبان پھالنے کے لیے اور ڈریک کرنے کے لیے استعمال نہ کرتا تو اس کی یہ جیسی تیسی بھی مسنوعی حکومتی ہے چلتی رہتی جہاں چار سال گزر گئے تھے پانچمہ سال بھی گزر جاتا لیکن اگر لوگ بھوک سے مر رہے ہوں سارا میڈیا آپ لوگوں سمیت اور لوگ یہ تنقید کر رہے ہوں کہ اپوزیشن اس حکومت کو نکالتی نہیں ہے تو ہم نے لوگوں کو جواب دینا کی نہیں دینا اور اگر آپ نے اس حکومت کو نکالنا ہے اور بیفور ٹائم آپ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو نمبر چاہیے اور وہ نمبر جو اگر ہمارے پاس موجود ہوتے تو پھر آپ اپنے نمبر سے اس کو چلنے دیتے اوبیسلی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے جنہیں نراز کیا وہ لوگ جو ہیں انہوں نے ہمارے موقف کی حمایت کی ہے اب آپ جو کہنا چاہیں کہیں لیکن نمبر گیم میں آپ کو نمبرز پورے کرنے ہیں بہت میرے بھائی شکریہ